نمسکار ہمار چھتیز گڑھا آپ پر دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت چلیہ خبروں کی کریں گے شروعات سب سے پہلے بڑی خبر کی کریں گے بعد درگ سے خبر ہے جو ہاں پر راجنیتک حل چل تیز ہو گئی ہے اور کانگریس میں زلہ دھیاکش کو بدلے جا سکتا ہے درگ رائپور اور بلاسپور کے زلہ دھیاکش بدلے جا سکتے ہیں اور ساتھی بارہ سے زیادہ زلوں میں بدلاؤ کی سمبھاونہ جتائی جا رہی ہے ہار کے بعد کانگریس میں بھوچال آیا ہوا ہے اور سنگٹھاناتمک سر پر بدلاؤ کیا جا سکتا ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں کہ بل درگ ہی نہیں بلکہ رائپور اور بلاسپور کے بھی زلہ دھیاکشوں کو بدلاؤ جا سکتا ہے اور مانا یہ جا رہا ہے کہ ایسے دو یا تین زلیں نہیں بلکہ بارہ سے زیادہ زلیں ہیں جہاں زلہ دھیاکشوں کو بدلنے کا کام کیا جا سکتا ہے یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہی ہیں یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کانگریس میں راجنیتک حلچل دیکھنے کو مل رہی ہے اور زلہ دھیاکشوں کو بدلاؤ جا سکتا ہے کیونکہ ہار کا سامنا پارٹی کو ویدان سبھا کے چناؤں میں کرنا پڑا ہے اور ایسے میں منتھن جو ہوا ہے اس کے بعد منتھن میں جو نکل کر آیا ہے تو اس کو اب ایمپلیمنٹ بھی کرنا ہے درگ رائپور اور بلازپور کے ادھیاکش بدلے جا سکتے ہیں ایسے خبریں ہیں اس کے علاوہ خبر یہ بھی ہے کہ کل ایک درجن سے زیادہ زلیں ایسے ہیں جہاں پر بتلاو کی سمبھاونا ہے ہار کے بعد کانگریس میں منتھن چلا اور منتھن کے بعد اب یہ چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں سنگڑھن آتمک ستر پر بدلاو کیا جا سکتا ہے مثلیش ہمارے سمبھا داتا درگ سے جڑے ہوئے ہیں لائیو سیدھے انہی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جانکاری لیتے ہیں مثلیش ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے اور یہ خبر رائپور سے نہ آتے ہوئے درگ سے آ رہی ہے کہ بڑا بدلاو دیکھنے کو مل سکتا ہے زلہ دھیاکشوں کو بدلا جا سکتا ہے کیا جانکاریاں وہاں سے نکل کر آ رہی ہیں کیا چرچہ ہیں ہو رہی ہیں نشیط روپ سے جس طرح سے جب ویدھان صاحبہ کا جو ریجلٹ آیا اس کے بعد سے لگاتار یہ دیکھا جا رہا تھا کہ کہیں کہیں سمکشہ جو کی جا رہی تھی اس میں سمکشہ میں یہی سمجھے آیا کہ جو سنگٹھا نے وہ ٹکڈنگ سے کام نہیں کیا اور یہی وجہ ہے کہ جب پہلے پردیش اس طرح پر بدلاو دیکھے گیا پرباری کو بدلا گیا اب جو جمداری سمحالیں گے اس کے بعد میں اب جلے کی باری آ گئی ہے اور جلے کی باری میں اب کیا ہے نہ صرف درگ بلکہ ایک درجان صدق ایسی جلے ہیں جہاں پر جلہ دیکھش بدلے جا سکتے ہیں کیونکہ ان کے کاندھوں پر ہی ویدھان صاحبہ چناؤں کی جمداری تھی اور کہیں نہ کہیں جو ٹھیک رہا ہے جو ہار کا وہ ان کے اوپر پھوڑا گیا ہے اور آنے والا جو سمیہ ہے جو لوگ صاحبہ چناؤں کا سمیہ ہوگا تو جہاں پر سنگٹھن سے تیار کیا جانا ہے تاکہ آنے والے سمیہ میں جو لوگ صاحبہ کو جو چناؤں ہوگا اس میں جو کانگریس سے بہتر دھنگ سے پرفرمس دے سکے اور جو لوگ صاحبہ ہے اس کو جیت سکے کیونکہ یہ جو ویدھان صاحبہ کے چناؤں اس نے کافی کچھ دیکھا ہے کافی سمکشہ بیٹھنگی کی گئی اور یہ نظر آیا تھا کہ سنگٹھن کے لوگ کہیں کہیں بکھراؤں کی استطیب میں تھے اور سنگٹھن کو ایک جھٹ کرنا بہت مہتپون ہے اور مجبوطی سے ہی تبھی کانگریس سے وہ جیت سکتی ہے اور آنے والے سمیہ میں جو ہے وہ لوگ صاحبہ چناؤں کو لڑ سکتی ہے چلیے بہت شکریہ مطلیش آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے تو مطلیش ہمارے سیو کی جانکاری دے رہے ہیں کہ لگاتار جو ہے وہ بدلاب کی باتیں ہو رہی ہیں زلادھی اکشوں کو بدلا جا سکتا ہے اور ایسے کیول دو یا تین زلیں نہیں بلکہ بارہ سے زیادہ زلیں ہیں جہاں کی زلادھی اکشوں کو بدلا جا سکتا ہے سنگٹھنات مکہ بدلا دیکھنے کو مل سکتا ہے کانگریس میں ایک اور بڑی خبر رائپور سے آپ کو بتا رہے ہیں ڈی جی پی ارشوک جنے جوانے بیٹھک لی ہے پولیس ادھکاریوں کے ساتھ انہوں نے بیٹھک لی ہے اور قانون بیوستہ کی سمکشا کی گئی ہے بدماشوں کے خلاف کاروائی کی جائے اس بات کے نردش ڈی جی پی نے دیا ہے اپنے پولیس ادھکاریوں کو اور ڈی جی پی ارشوک جنے جا جو ہیں انہوں نے یہ بیٹھک کر لی ہے اور اپنے ادھکاریوں کے ساتھ انہوں نے ورچول یہ میٹنگ لی ہے اور اس میں ادھکاریوں کو صاف طور پر نردش دے دیا ہے کہ قانون بیوستہ ہر حال میں پردیش میں بنی رہے اس کے لیے ضروری قدم اٹھائے جائیں اور خاص طور پر بدماش جو ہیں ان کے خلاف کٹھور کاروائی کی جائے تاکہ قانون بیوستہ پردیش میں بنی رہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ویسے بھی قانون بیوستہ کو لے کر جب بی جی پی بیوکش میں تھی تو کئی سوال اٹھائے جاتے تھے اور یہ تک کہا جاتا تھا کہ قانون بیوستہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور قانون بیوستہ بنائے رکھنا پولیس کی ذمہ داری ہے اور ایسے میں بی جی پی نے اپنے سبھی ادھکاریوں کی آج بیٹھک لی ہے اور اس بیٹھک میں صاف صاف نردیش ان کے دوارہ دے دیا گئے ہیں کہ قانون بیوستہ جو ہے اس کے برقرار رکھنے کے لیے جو بھی ضروری قدم ہوتے ہیں پولیس ادھکاریوں کو اٹھانے چاہیے اپنے ماتحاتوں کو بھی اس معاملے میں آلرڈ کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بدماش جو ہیں ان کے خلاف کاروائی اب اس میں تیزی آنی چاہیے تنو ورما ہماری سمادتہ ہمارے ساتھ پون لائن پر جڑی ہوئی ہیں ان سے جانکاری لیتے ہیں اس بیٹھک کے بارے میں کیا کچھ نردیش دیئے گئے ہیں اور اس کے بعد کیا ایکشن دیکھنے کو مل رہا ہے تنو تنو آپ سن پا رہی ہیں چک اشوک جونیزہ نے آج پولیس ادھکشوکوں کی ورچول بیٹھا گئی ہے اور اس دوران کڑی نگرانی رکھنے کے جو ہیں وہ نردیش دیئے گئے ہیں راجوں میں دھان کے اویدھ پریوہن کی روک تھام کے لیے بورڈر علاقوں میں نگرانی رکھنے کے ساتھ ہی چیک پوست سے گزرنے والے وہنوں کی سگھن جاج پرتال کے بیس میں نردیش دیئے گئے ہیں ساتھ ہی جیلا کلیکٹروں سے سمنوے اثاپیت کر راجس وخاد ایوان سہکاریتا ویبھاگ کی آوشکتہ نوصار سہیوکتر ٹیم بنا کر آویدھ پریوہن کو روکنے کی بھی نردیش جو ہیں وہ دیئے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی سیماورتی علاقوں میں نیرانتر پولیس پیٹرولنگ کی ویستہ بھی سنشت کرنے کی نردیش جو ہیں وہ دیئے گئے ہیں ساتھ ہی جیلوں میں آپ رادک پرویتی ایوان گنڈا گردی کرنے والے لوگوں پر کڑی نگاہیں جو ہیں وہ رکھی جائے گی اور ان میں سنلیپت ویکتیوں کے ویروت کٹھور کاریوہی کرنے کی بھی نردیش جو ہیں آج کی ورچولی بیٹھک میں دیئے گئے ہیں بہت شکریہ آپ کا تنو ورمہ ہماری سیوگی جانکاری دے رہی تھی بہت سارے نردیش دیئے گئے ہیں اور قاسطور پر بورڈر ایریا جو ہے وہاں پر نگرانی رکھی جائے بدماشوں پر نظر رکھی جائے سمنبے بنا کر کام کیا جائے اس بات کے نردیش قانون ویوستہ پر جو بیٹھک ہوئی اس میں ڈی جی پی نے اپنے ادھکاریوں کو دیئے اور آئیے اب آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں رائے گرہ جہاں پر سی ایم وشنودیو سائے روڈ شو کر رہے ہیں سی ایم بننے کے بعد پہلی بار جب یہاں پہنچے ہیں تو ان کا روڈ شو ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ منتری اوپی چودھری بھی نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اگروہا دھام کا لوکارپن بھی مکھے منتری کے دوارہ ہونا ہے اور اس سے پہلے جو روڈ شو نکالا جا رہا ہے اس روڈ شو میں مکھے منتری وشنودیو سائے اور ان کے منتری اوپی چودھری لوگوں کا ابھیبادن سویکار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ سیدھی تصویر رائے گر سے آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اگروہا دھام جو ہے اس کا لوکارپن کیا جانا ہے مکھے منتری کے ہاتھوں یہ لوکارپن ہوگا ادھر جب یہ روڈ شو چل رہا ہے تو سواگت کرنے والوں کا پشپ مالاؤں سے ابھینندن کرنے والوں کا یہاں پر تانتہ لگا ہوا نظر آ رہا ہے اور پھول مالائیں برسا کر پھول مالائیں پہنا کر سواگت کیا جا رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ منتری اوپی چودھری جو ہے پرسند چتر مدرہ میں اس روڈ شو میں نظر آ رہے ہیں مکھے منتری بھی لوگوں کا ابھیبادن سویکار کر رہے ہیں اور یہ روڈ شو اسی طریقے سے آگے بڑھتا ہوگا نظر آ رہا ہے بی جی پی کے کارکرٹا اتصاہت اور نعرے بازی کرتے ہوئے یہاں پر نظر آ رہے ہیں اور دیکھئے جگہ جگہ سواگت منچ اس روڈ شو کے دوران بنائے گئے ہیں تاکہ مکھے منتری اور منتری اوپی چودری جب یہاں سے گزرے تو ان کا سواگت کیا جا سکے لوگ جو ہیں بڑی سنکھیا میں سڑک کے دونوں طرف موجود ہیں کوئی ویڈیو بنا رہا ہے کوئی سواگت کر رہا ہے ابھی نندن کیا جا رہا ہے اور دیکھئے یہاں پر جو کلاکار ہیں وہ بھی اپنی پرستوطی یہاں پر دیتی ہوئے نظر آ رہے ہیں کلاکار ان کو بھی بلائیا گیا ہے جو آدھی باسی کلاکار ہیں وہ اپنی سنسکریتی کی جھلک یہاں پر مکھے منتری کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہاں نظر آ رہے ہیں اور مکھے منتری لوگوں کا ابھیوادن سویکار کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں سڑک کے دونوں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بندن ابھی نندن یہ اس کے فلیکس اور بورٹس جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں سورکشاہ بیوستہ بھی کڑی کی گئی ہے اور اسی طریقے سے یہ قافلہ جو ہے آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے منتری اوپی چودری بھی ساتھ ہیں اور اگروہا دھام کا لوکارپن مکھے منتری کے دوارہ ہونا ہے اور اس کے پہلے یہ روڈ شو نکالا جا رہا ہے جس میں سورکشاہ کے پریابت بندوبست یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کارکردہ جو ہیں وہ آگے آگے نارے بازی کرتے ہوئے چل رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ مکھے منتری اور ان کے منتری اوپی چودری لوگوں کا ابھیوادن سویکار کریں سی ایم بننے کے بعد ان کا یہ پہلا روڈ شو ہے مکھے منتری وشنو دیو ساہی منتری منڈل میں بیبھاگوں کا آج بٹوارہ ہو سکتا ہے نیوز ایٹین کے پاس منتریوں کے بیبھاگوں کی سمبھاوت سوچی ہے سب سے پہلے نیوز ایٹین آپ کو بتا رہا ہے کہ کس منتری کو کون سا بیبھاگ مل سکتا ہے سی ایم وشنو دیو ساہی کی اگر بات کر لی جائے تو خود مکھے منتری اپنے پاس کون کون سے بیبھاگ رکھ سکتے ہیں جن سمپرک ویت کے ساتھ ہی سامانی پریشاسن بیبھاگ بھی مکھے منتری خود اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈپٹی سی ایم کی بات کی جائے دیکھیں شیام بیاری جائے سوال ایک اور منتری ان کو کیا منترالے مل سکتا ہے کرشی منترالے مل سکتا ہے ویبھاگوں کا بٹوارہ آج ہی ہو جائے گا ایسے خبریں ہیں اور لکشمی راجوالے جو ہیں انہیں محلہ ایم بال وکاس ویبھاگ کی ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے ویبھاگوں کے بٹوارے کی اگر بات کی جائے تو اس کے علاوہ لکھن دیوانگن جو ہیں شہری ایم جو ہیں سینئر بھی ہیں کافی پارٹی میں اور آدم جاتی کلیان منترالے کی ذمہ داری کے دار کشیب کو پارٹی دے سکتی ہے بستر سے کے دار کشیب آتے ہیں اور ایسے میں انہیں یہ ذمہ داری مل سکتی ہے اوپی چودری یوبا چہرہ ہیں اچھے شکشہ اور سواست منترالے ہو سکتا ہے کہ ان کو ذمہ داری مل جائے ٹنک رام برما جو ہیں سکول شکشہ ویبھاگ کی ذمہ داری سنبھال سکتے ہیں ایسی جانکاریاں ہیں سکول شکشہ ویبھاگ ٹنک رام برما اور بڑا نام بریج مہنہ گروال کا پی ڈی وی ڈی یا پھر کرشی ویبھاگ انہیں سوپا جا سکتا ہے یہ جانکاریاں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اور دیال داس بھگیل بھی کافی سینئر نام ہے ایسی ایسٹی او بی سی کلیانڈ ویبھاگ کی ذمہ داری دیال داس بھگیل کو دی جا سکتی ہے یہ وہ نام ہیں جن کو جو ذمہ داریاں مل سکتی ہیں سی ایم وشنو دیو سائے خود جن سمپر کبیت منترالے اور سامانے پریشاسن منترالے رکھ سکتے ہیں ڈیپٹی سی امر انسا گریہ جیل ویبھاگ ان کے پاس آ سکتا ہے اور اس کے علاوہ ایک نام جو ہے وہ بریج مہنہ گروال کا بھی ہے انہیں بھی اہم ذمہ داری دی جا سکتی ہے اور بڑی خبر بتا رہے ہیں اس وقت اندور سے اندور سے بڑی خبر ہے جو ہاں پر نیوزیلینڈ سے چھٹی منانے اندور آئی یوٹی سے اس کے ہی پریش مطر نے شادی کا جھانسہ دے کر ہوتل میں لے جا کر دشکرم کیا اور پھر پانچ لاکھ روپے لے کر فرار ہو گیا یوٹی نے پورے معاملے کے شکایت خجرانہ تھانہ پولیس سے کی ہے اور پولیس نے اس معاملے میں دھارہ 376 سمیت انی دھارہوں میں معاملہ درج کر لیا ہے آروپی کی طرح شروع کر دی گئی ہے یہ یوٹی پانچ مہینے کی چھٹی منانے کے لیے نیوزیلینڈ سے اندور آئی تھی سوفٹویر انجینئر یوٹی کے ساتھ اندور کے ہوتل میں اس کے ہی مطر نے شادی کا جھانسہ دے کر دشکرم کیا اور اب یہ معاملہ تھانے پہنچ چکا ہے خجرانہ تھانے میں نیوزیلینڈ کی اس یوٹی نے دشکرم کی شکایت درج کر آئی ہے جس کے بعد پولیس نے دھارہ 376 کے ساتھ انی دھارہوں کے تحت معاملہ درج کر لیا ہے اور اب اس یوٹی کی پتہ سازی کی جارہی ہے کیونکہ پانچ لاکھ روپے لے کر یہ پرار ہو گیا اندور کے ہوتیل میں یوٹی ٹھہری ہوئی تھی اور پانچ مہینے کی لے کر یہ یوک جو ہے یہ پرار ہو گیا ہے اب پولیس تک یہ معاملہ پہنچا ہے پولیس پورے معاملے میں جانچ کریں نشیلہ پدارت پلا کر ریب کی وانتات انجام دی گئی ایسی بھی جانکہ یہ ایک کیس ریسٹر کیا گیا ہے تنہہ کا جانہ میں جو کی یوٹی ہے جو کی اوکلینڈ نیوچیلینڈ میں بھی وقتوان میں انجینئر ہے اور کام ہر کی انشو ہے اور ملتا ہی ہے کلگنگر کی یہاں رہنے والی ہے جو کی ملو کی اور یہ جوگ وہیں پر کرتی ہے اوکلینڈ نیوچیلینڈ میں اور وہ لگبک پانچ مہینے کی چکٹیوں پر یہاں آئی ہوئی تھی اور اس کے دورہ یہ بتایا گیا کہ اس کے بلڑے بارٹی میں ایک مطر جو اس کا پولیس ٹائم کا مطر تھا اس نے ایک مطرطہ کرائی تھی اور اس کے دورہ اس کو سادیت کا جیسا دیکھ کر اور نشیلی جو کل نشیلہ پدارٹ ملا کر اس کے ساتھ ایک اوڈل میں لے جا کر اس کے ساتھ غلط تام دیا گیا یوپتی نے معاملہ درج کرا دیا تھانے میں شکایت درج کرا دی گئی ہے یہ بھی بات سامنے آئی کہ پانچ لاکھ روپے لے کر یہ یوپک پر آر ہو گیا اور نشیلہ پدارٹ پلا کر لڑکی کے ساتھ شارعر ایک سمبند جو ہیں وہ بنائے گئے اور اب یوپتی نے معاملہ درج کرایا یوپتی کا کہنا ہے کہ شادی کا جھانسہ دیا گیا تھا اور اس کے ساتھ جب وہ ہوتیل میں رکی تھی آئی جاتی ہے پلال پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے عروفی یوک جوپدار بتایا جارہا اس کی تلاش پولیس کرنے میں جھٹی ہوئی ہے پانچ مہینوں کے لیے یہ نیوزیلینڈ سے یورتی اندور آئی تھی اور اندور میں اس کے ساتھ یہ گھٹنا انجام دی گئی چلیے بڑھتے آنکے اور بات اگلی خبر کی کانگریس کی جاتیگت جنگڑنا کی مانگ کو لے کر بی جے پی اب نشانہ ساتھ رہی ہے بی جے پی پروکتہ کیدار گپتہ نے کہا ہے کہ جاتیگت جنگڑنا کی بات کر کے کانگریس سماج کو آپس میں لڑانا چاہتی ہے دوسری طرف پی اے موڈی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ صرف چار جاتیوں کو مانتے ہیں غریب کسان مہیلا اور نوجوان 36 گر سرکار کے کام کی کیدار گپتہ تعریف کر رہے ہیں کانگریس کے ستھاپنا دیوست پر ہونے والے کارکرم کو بھی کانگریس کے ستھاپنا دیوست پر ہونے والے کارکرم پر بھی کانگریس کا سوری اب السط ہو چکا ہے دیکھئے کانگریس پارٹی جہاں جاتی ہے جنگڑنا کی بات کر کے آپس میں لڑانا چاہتی ہے ویبھید کرنا چاہتی ہے وہیں ماننی نریندر موڈی جی نے کہا ہے کہ میں تو چار جاتیوں کو مانتا ہوں ایک گریب کسان مہیلا اور نوجوان بھارتی جنتہ پارٹی 36 گر میں ان چار جاتیوں پر کام کر رہی ہے آپ دیکھیں کسان بھائیوں کو سوشائشن دیوست پر دو سال کا بونس دے دیا گیا 31 سو روپے میں 21 کونٹل چاول کی خریدی دھان کی خریدی چالو ہو گئی یہ کسانوں کے لیے یوہاؤں کے لیے ایک لاکھ بھڑتی کا جو ہمارا پرند ہے آپ دیکھیں پولیس ویبھاگ میں بھڑتی بھی شروع ہو گئی مہتاری وندن مہیلاوں کے لیے مہتاری وندن یوجنا چالو ہو گئی اور گریب کے لیے ہمارے گھوشنا پتر میں نہیں تھا ہمارے موڈی کے گارنٹی میں بھی نہیں تھا کہ ہم چاول مفت دیں گے پر اگر اچھی سرکار آتی ہے نا تو اچھے کام کرتی ہے اب گریبوں کو مفت اناج ملے گا اور یہی انتیودہ ہے یہ بھاچپا کا سنکلپ ہے اور بھاچپا اس میں آگے بڑھتی رہے گی نئے سال سے پانچ سال تک مفت راشن کی گھوشنا پر کانگریس سنچار پرمک سوشیل آنند شکل نے حملہ بولا ہے اور کہا ہے کہ یہ یوجنا پہلے سے چلی آ رہی ہے ہوپیش سرکار مفت راشن دینے کا کام کر ہی رہی تھی بی جے پی کانگریس سرکار کی یوجنا کو ہی آگے بڑھانے کا کام کر رہی ہے کیندر سرکار کے مفت راشن کے اترکت کانگریس سرکار پانچ کلو راشن الگ سے دیا کرتی تھی بی جے پی سرکار پانچ کلو چاول کا نقصان کر رہی ہے کانگریس کی بھارت میاں یادرہ پر سوشیل آنند شکلوں نے کہا کہ ابھی ریلی نکلی نہیں ہے اور بی جے پی کا خوش اڑنا شروع ہو گیا انہوں نے دعوی کیا کہ ناکپور کی ریلی کے بعد دیش میں بطلاو کی بیار چلی ابھی ریلی نکلی نہیں ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ہوش اڑنے چالو ہو گئے ہیں یہ ان کے بیان سے ثابت ہوتا ہے آپ دیکھئے گا کہ ناکپور کی ریلی کے بعد پردیش میں ایک بطلاو کی بیار چلے گی دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کا پانچ سال لوگوں کو مفت راشن دینے کی جو گھوشڑا ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے پہلے سے یہ چلے آ رہی شتیز گھر میں لوگوں کو مفت راشن دینے کے کام بھوپیش بغیل کی سرکار کر رہی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اسی کو آگے بڑھا رہی اُلٹے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تو پانچ کلو کا نقصان کر رہی ہے بھوپیش بغیل کی سرکار جو کیندر کے دورہ مفت راشن دیا جا رہا تھا اس کے اترکت پانچ کلو راشن دیتی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تو کیندر کے دورہ دیئے جانے والے راشن کو ہی آگے بڑھا رہی ہے منگیلی میں اسطیفے کا دور لگاتار جاری ہے اب لورمی نگر پنچائی تو بادھیاکش انوراگ داس نے بھی اسطیفہ دے دیا ہے داس نے سی ایموں کو اپنا اسطیفہ سوپتے ہوئے بیتکت کارانوں کا حوالہ دیا ہے بتائیں کہ کانگریس کی ہار کے بعد اسطیفے کا دور لگاتار چل پڑا ہے ملاسپور میں تکرمند کے خلاف لگاتار کاربائی ہو رہی ہے توروہ پولس پول کے پاس سے نرمان جو عوید روپ سے تیار کیا گیا تھا اسے ہٹانے کا کام کیا گیا ہے کچھ لوگوں نے حالاکہ نگم کے دستے کا بیرود بھی یہاں پر کیا لیکن بیرود کے بیچ بھی یہ کاربائی جو ہے نرنتر روپ سے جاری رہی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں بیلازپور سے اتکرمند کے خلاف یہ کاربائی کی گئی اور توروہ پول کے پاس سے عوید نرمان کو ہٹا دیا گیا کچھ لوگوں نے نگم کے دستے کا بیرود کیا لیکن بیرود کے بیچ بھی یہ کاربائی جاری رہی مہا سامندبین پرشاسن نے بڑا ایکشن لیا ہے اور یہاں پر مہا سامندبین پرشاسن کے ایکشن کے تیت عوید دھان اور ریت پر بڑی کاربائی انجام دی گئی ہے اوڈی شاہ سے مہا سامندبین کھپانے کے لیے دھان لیا جا رہا تھا جسے ایس ڈی ایم نے ضبط کیا ہے اور اس دھان کی اگر بات کی جائے تو سو بوری عوید دھان ضبط کیا گیا اس کے ساتھ ایک ڈمپر ریت کو بھی ضبط کیا گیا اوڈی شاہ سیما سے لگے چیک پوسٹ سے چوبیس گھنٹے نگرانی کی جا رہی ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ عوید روپ سے کیونکہ دھان خریدی چھتیز گھڑ میں شروع ہو چکی ہے مولی بھی اچھا مل رہا ہے تو یہاں پر دھان کھپانے کی تیاری لوگ کر کے بیٹھتے ہیں اور ان کے منصوبوں کو ناکام کرنے کے لیے ادھکاری بھی تیار ہیں مہادیو سٹا ایپ کی اب بات کر لیتے ہیں جس پر بڑی خبر ہے ای ڈی کے انرود پر یو اے ای ای اتھارٹی نے مہادیو ایپ کے پرموٹر سورب چندرکر پر قانون کا شکنجا کس دیا ہے اور اس کے کسی بھی انیم مومنٹ پر لگام لگا دی گئی ہے مہادیو سٹا ایپ کے پرموٹر اور ماسٹر مائنگ سورب چندرکر کو دوبائی میں نظر بند کر دیا گیا ہے پرورتن ندیش شالے کے انرود پر سنیوں کرب امیرات سرکار نے چندرکر کے خلاف جاری ریڈ کارنر نوٹس پر سنگیان لیا ہے اور یہ قدم اٹھایا گیا ہے اگلی خبر بھی مہادیو ایپ سے جلی ہوئی اس دا کیس میں بھیلائی میں بھی ایک آروپی کو پکڑا گیا ہے فرار آروپی کا نام دیپک نیپالی بتایا جاتا ہے جو کی بھیلائی میں گرفتار کیا گیا ہے مہادیو سٹے بازی کا یہ فرار آروپی دیپک نیپالی آخر کار پولیس کی گرفت میں آیا ہے کرائم برانچ اور ویشالی نگر پولیس پولیس نے یہ کارپاہی انجام دی ہے پولیس کو لمبے سمیں سے اس کی تلاش تھی ویشالی نگر کشیتر سے آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے آروپی پر اپہرن لوٹ سمیت کئی سارے ماملے بھی درج ہیں اب آروپی سے پوچھتا آج کیچا رہی ہے اور پولیس اس ماملے میں جلد ہی کوئی بڑا خلاصہ بھی کر سکتی ہے بہت اگلی خبر کی راجنان کاؤں میں پتی نے پتنی کی ہتیا کر دی اور پھر خود زہر کھا کر خودکشی کر لی پتی پتنی کی کھیت ملاش ملی ہے پتی نے کچھ دن پہلے ہی پتنی کی ہتیا کی تھی اور اس کے بعد خود بھی خودکشی کر لی اس دوران پتنی کی ہتیا کرنے کے بعد پتنی کا شب جو ہے اس نے کھیت میں ہی چھپا دیا تھا اور زہر کھا کر اس نے اپنی بھی جان دی دی اور آئیے آپ نظر ڈالتے ہیں خبروں کے ٹوینٹی ٹوینٹی پر رائپور میں ڈی جی پی اشوک جنے جانے لیا آئی جی اور ایس پی کی ورچول بیٹھا راجم قانون بیوستہ کی کی گئی سمکشہ راجم قانون بیوستہ پر کڑی نگرانے کے دیئے گئے نردیش دیراسپور میں کرونوں کی ڈرکس کی گئی برامد ڈرک تسکروں کے خلاف نارکوز آپریشن جاری ایک سو انیس ڈرک تسکر گرفتار منگلے میں استیفے کا دور لگتار جاری لورمین اگر اپاد یاکشہ نوراگ داس نے دیا استیفہ داس نے سی ایم کو سنپا اپنا استیفہ بستر بھی ساماجک تطوہ نے کلیکٹر کو بھی ساماجک تطوہ نے کلیکٹر کو بھی نہیں چھوڑا کلیکٹر کا برایا فیس بک فرضی فیس بک اکاؤنٹ پہچان کہ لوگوں کو بھیجی ریکویسٹ ملرامپور کی کنہر ندی میں ڈوبے یوک کو کھوجی نے پہنچی نڈی آریف کی ٹیم پلٹن گھاٹ میں چوتھے دن بھی نہیں ملا یوک دیپ میں فسے جانے کی جتائی جاری ہی آشنکہ درگ میں مویشیوں سے بھرا ہوا ٹرک گھر میں خوصا سترہ مویشیوں کی موت ڈرائیوار اور اس کا ساتھی فرار جانچ مجھوٹی مادی ویپر کسا گیا شکر جھا بھیلائی سے آروفی دیپک نیپالی گرفتار موکہ آروفی سورپ چندرہ کا دوبائی میں نظر بند راجنان گاؤں میں پتی نے کی پتنے کی ہتھیا پتی نے خود زہر کھا کر کی خودکشی کچھ دن پہلے کی تھی پتنے کی ہتھیا بلاسپور میں جاری ہے بلڈوزر ایکشن توروہ پل کے پاس آویت قبضہ ہٹایا گیا کچھ لوگوں نے نگم کی کاربائی ککیا پیرو مہا سمند میں پریشاسن کا بڑا ایکشن آویت 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 چار لاکھ ساگون لکڑی آویت 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 پرکشیتر میں ہاتھی کا اتپاد کٹرا میں دیر رات ہاتھی نے دو گرامینوں کو گھروں کو توڑا موقع پر ندارت گرامین رات بھر ہوتے رہے پریشان آمیقا پور میں تین تھگی رفتار پار ٹائم آن لائن جاب دلانے کے نام پر کرتے تھے تھگی پیڑیت سکی تین لاکھ روپے کی تھگی پل رام ساٹھ بوری دھان کیا گیا زبت آوید روپ سے ڈکھا گیا تھا سٹوک دھان کے کالا بزاری پر ایکشن کاروائی کے بعد بچولیوں میں ہلک آمیقا پور میں لاکھوں کی تھگی کے ماملے بھی گرفتار مہیلہ سکی تین ایک دشم 8 شون لاکھ روپے کی ٹھگی لٹری کا جسے لائے وں